فوراں کہہ دیتے ہیں فلان تو اسرائیل کا وہ ہے یہ کہہ دیتے ہیں فلان تو یہودی ہے وہ فلان کا ایجنٹ ہے فلان کا ایجنٹ ہے کسی کو بھی تک خود ہی خطرناک مسئلہ آیا دیکھئے یہ بہتیاتی اصل میں اس لیے آئی ہے کہ ہمیں عظمت نہیں ہے دین کی اور آخرت کی ورنہ آدمی زمان کھولتے ہوئے بڑا کتنا خطرناک مسئلہ ہے کسی اہل ایمان کو اگر کسی نے کافر کہا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے اس پر اجمع ہے اور اس کا نکہ ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کسی صاحب ایمان کو یہ کہنا یہ ہے اس لیے میں اپنے دوستوں دائیوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہے آپ نے اسے سمجھا دیا توعید اور رسالت آخرت پھر اس کے بارے میں یہ گمان کرنا یہ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور ایمان پر اسے ایمان نصیب فرمائے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ایمان اور کیا ہوگا مومن کہیں کیا ہوگا کلمہ پڑھ کر ہی ہوگا تو آپ کو ہرگز یقین کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے آگے اب یوں تو کتنے مسلمانے ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے کتنے لوگ ایسے ہم جانے چونکہ اگر آپ نے اسے کافر کہا تو آپ کسی مومن کو کافر کہنے والا یا کافر سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے اس کا نکہ ٹوٹ جاتا یہ ہے بات اس لیے اس میں بظاہر ہے کہ بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے